سب کہتے ہیں میں بہت اچھی کک ہوں اور مجھے بھی یہی لگتا تھا لیکن اس ریسیپی کے بعد میری خوش پہمی اور دنیا والوں کی غلط پہمی دور ہو چکی ہے جب میرے رس گلے گلاب جامن بن گئے اور انہیں بھی کوئی کھانا سکا تو یہ تھا میرا فرس سٹیپ اور ریسیپی کے اکورڈنگ میں بلکل ٹھیک جا رہی تھی یہ دیکھئے سیکنڈ سٹیپ میں تلنے کے دوران یہ پھٹنے بھی لگے اور بہت ہی خوبصورت شیپ میں اپنے ہی آپ یہ لوگ چیز ہوتے ہیں میں نے کچھ نہیں کرا تھا میں نے گولی بنایا تھا اور یہ دلنے کے بعد اس طریقے سے اکورڈنگ ٹو ریسیپی انہیں براؤن ہونا ضروری تھا جبکہ رس گلے تو سفید ہوتے ہیں تو جناب دلنے کے بعد جب میں نے انہیں ٹرائے کے لیے دوڑا تو یہ اندر سے بڑے ہی ٹیارے اور فلپی سے نکل کر آئے تو میں کچھ ہو گئی تھی کچھ دیر کے لیے لیکن کچھ ہی دیر پا نہیں تھی اور اس کے بعد جو ہوا وہ آپ سب کے سامنے آنے والا ہے تو دل تھام کے پھر پیٹھیے یہ ہے میرے رس گلے کی فائنل شکل چونکہ میں جو گلاب جامن لگ رہے تھے اور میری آخری امید تھی کہ ہم لوگ انہیں گلاب جامن سمجھ کے کھا لیں گے یونکہ رس گلے تو یہ کہیں سے نہیں لگ رہے تھے لیکن اپسوس جب ہی سے کھانے کے لیے توڑا جانے لگا تو توڑنے کے لیے ہمیں تین بندوں میں ضرورت پڑی ایک رس گلے کو ایک گلاب جامن کو توڑنے کے لیے لیکن اس کے بعد بھی ہمارا کوئی حل نہیں نکل سکا تو دوستو فائنلی ہم رس گلوں کو گلاب جامن سمجھ کے بھی نہ کھا سکے کیونکہ وہ ٹوٹی نہیں رہتے اور ہم سب کو اپنے اپنے دان بہت عزیز ہیں اس لیے ہم لوگوں نے اس پوری ریسیپی کو ایک حادثہ سمجھ کے بھول جانا مناسب سمجھا تو یہ تھی میری دردناک ریسیپی کی دردناک کہانی امید کرتیوں کہ آپ لوگوں نے سبق سیکھا ہوگا اور میں نے بہت بڑا سبق سیکھا کہ I'm not perfect دعا کیجے گا کہ میں جلدی اس ریسیپی کو ایک حادثہ سمجھ کے بھولا سکوں